اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خیر خیر یہ سے ہوں گے یہ میں گارڈنگ کی ایک شاپ میں گئی تھی یہاں سے مجھے ایک پلانٹ چاہیئے تھا دراصل میرے گھر کے باہر جیسے انٹرنس ہے نا وہاں پر ایک پود رکھا ہوئے تو وہاں پر پہلے ایک پودا تھا لیکن وہ سمہا مر گیا اس میں پانی نہیں دیا صحیح سے خیال نہیں کیا تو میں نے سوچا میں وہاں پر نیا پلانٹ لگاتی ہوں کیونکہ انٹرنس ہے اور ہر وقت ہی گھر کے اندر باہر جانا ہو رہا ہوتا تو اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ پود کھالی تھا تو ہم اس شاپ میں آئے تھے یہاں پر میں دودھ رہی تھی مجھے یہ پسند آیا بہت پسند آیا اتفاق سے یہ سیل پرائس میں بھی تھا اور مجھے کچھ ایسا ہی چاہیئے تھا کیونکہ میرا باہر کا جو ایریا ہے وہ وائٹ اور ڈارک گری میرا دروازہ ہے وائٹ دیوارے ہیں اور ہلکا گری پوٹ میں نے رکھا وہاں پر تو مجھے کچھ ایسا چاہیئے تھا تو تھوڑا سا تھوڑا سا کلر اس میں کچھ آئے تو گرین تو بہت سارے تھے یہاں پر مگر وہ سارے سارے ڈل گرین تھے مجھے ایسا کچھ چاہیئے تھا کچھ یالو کچھ برائٹ سا ہو تو مجھے یہ سب سے در برائٹ لگا میں نے یہ لے لیا پھر یہاں سے میں نے سینڈوچ لے لیا تھا کیونکہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا بائی دوئی یہ سینڈوچ ہے یہ چیز سینڈوچ ہے اور ویجیٹیرین ہے اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں اللہو نہ ہو کھانے آچھا میں باکستان کی شاپ گئی تھی وہاں سے مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی چاہیئے کی پتی اور چاہیئے کی پتی چاہیئے کی پتی اور کچھ مسالے کتم ہو گئے تھے تو یہ مٹھائیاں بھی میں لکھی آئی تھی مٹھائیاں اس کے علاوہ مقبارے بھی مجھے ملے تھے تو میں نے لے لیے اپنے لیے میری بیٹی کو بہت پسند آئے فرس ٹرائے میں نے اپنے بیٹی کو ٹرائے کر آئے تھے ویسے وہ جب چھوٹا تھا پاکستان گئے تھے جب میں نے اس کو ایک دفعہ کھلائے تھے ادوائیس میں نے یہاں پر کبھی بھی نہیں دیکھئے اچھا ہرہ دھنیا تھا کچھ ہری مرچیں تھی اور یہ اچھا اماؤنٹ میں میں نے لے لیا ہے کیونکہ پھر یہ میرا کافی عرصے چلتا ہے اور اتنا ایکسپینسیف بھی نہیں ہوتا اس شاپ میں اس کے علاوہ میں نے بینڈیا لے لی تھی بینڈیا یہاں مجھے نزدیک کی شاپ میں بھی مل گئی تھی ہمارے ہاں ایک واحی سبزی ہے جو ہمارے ہسمنٹ بہت شاپ سے کھاتے ہیں اثر وائس وہ کوئی سبزی پسند نہیں کرتے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑی سی یہ بھی لے لی تھی اور اس کے علاوہ گارلک لے لیا تھا جو وینگر میں ہوتا ہے اس کے علاوہ دو اچھار یہ چلی پیکل ہے یہ میرے بیٹے کے لیے ہوتا ہے اس کو بہت پسند آتا ہے اور یہ میکسٹ لے لیا تھا میں نے کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کبھی کبھی میرا بہت دل چاہتا ہے تو میں صرف سارا سامان تھا کچھ ایکسٹرا گھر کا سامان دوسری شاپ سے بھی میں نے لیا میں آپ کو سٹیب بہ سٹیب دکھاتی ہوں یہ ہے چائے کی پتی جو ہمارے ہاں یوز ہوتی ہے یہ ایک تھی ایکسپینسیو بھی نہیں ہوتی سات فرنکی تھی اس کے اندر تی بیکس تھے آنچہ میں تی بیک کی ہی یوز کرتی ہوں میں دوسرے والے ایک کھلی بھی پتی نہیں استعمال کرتی اس کے علاوہ کچھ اور چوکلٹس تھیں دال کا مسالہ تھا اور یہ ہمارے گھر کا فیورٹ کیک ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دل دفع اپنی ویڈیوز میں دکھایا ہے یہ بنا بنایا ہوتا ہے اس کو بس آپ نے بیک کرنا ہوتا ہے پوڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر چیریز لگی بھی ہوتی ہیں اور بہت اچھا ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ملتا ہے ویسے یہ میں نے لے لیا تھا اس کے علاوہ کشمیری لال مرچ لے لی تھی اور بہت سارے مسالے میں بس ختم ہو گئے تھے جو کہ شاپ میں بھی نہیں تھے اور یہ میں نے ہول چیریز کچھ لے لی تھی کوئی تڑکہ وغیرہ لگانے کے لیے کام آتی ہیں اچھا وہ جو بٹن چیریز ہوتی ہیں وہ مجھے نہیں ملی یہاں پر اس کے علاوہ اولیو آئل تھا میں اولیو آئل اور گھر کے اندر جو ہے ایک ریپس آئل ہوتا ہے ریپس آئل وہی یوز کرتی ہوں اور یہ ڈش واشنگ سوپ ہے یہ آپ کو پتہ ہے میں منہ ہاتھ سے برطن دوتی ہوں تو یہ میں نے دو لیے تھے اچھا یہ آرام سے میرے جائے نا مہینے کا سمان ہے میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں اس وقت اس کے اندر میٹ وغیرہ نہیں ہے آدھا وائز یہ سارا آرام سے مورے مہینے میں لے چلتا ہے یہ بروکلی ہے فروزن بروکلی یہ میں نے لے لی تھی کیونکہ سٹیک وغیرہ بناتی ہوں تو میں اس کے ساتھ یہ ہی دیتی ہوں میٹ کے ساتھ تھوڑی سی ویجیٹی بس رکھنا صحیح لگتا ہے اس کے علاوہ یہ میں نے بہت موٹے والے جو چپس ہوتے ہیں وہ لی لیے تھے تھوڑے سے بچے میں نے جو نارمل چپس ہی پسند کرتے ہیں موٹے والے میں میں نے ایسے ہی لے لیے تھے کہ مجھے اچھے لگ رہے تھے پھر ہی میں نے موسریلا چیز لے لی تھی یہ ساری ویگن ہے ویگن میں اس لیے لیتی ہوں کہ تاکہ کوئی ایشو نہ ہو اچھا اور یہ کچھ چوکلٹس ہیں جو میرا بیٹا کھاتا ہے بیٹیاں تو میری چوکلٹس نہیں کھاتی سب سے چھوٹی والے تو بالکل بھی نہیں کھاتی اچھا یہ ہے دالیں جو چلے کی دال ہے کیونکہ اکثر میں کباب بنا کر رکھتی ہوں تو یہ سب سے زیادہ دال یوز ہوتی ہے ایک اور پیکٹ آ گیا ہے یہ چائے کی پتی کا یہ ہے مونکی دال میرے پاس جو ریڈ رنگ کی دال ہوتی ہے وہ میں پاس ہوتی ہے یہاں پہ مل جاتی آرام سے یہ والی مونکی دال جو ییلو والی ہوتی یہ نہیں ملتی تو یہ میں جو لے کی آنی تھی وہاں سے تو یہ والی ییلو والی مونکی دال اور جو ریڈ رنگ کی ہوتی ہے وہ میں مکس کر کے دال بناتی ہوں بہت اچھی بنتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جائفل یا جیویتری مجھے نہیں پتا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے اس کے علاوہ یہ کچھ پیسٹا تھے ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں کاجو ہیں جو کہ میں کھاتی ہوں ہر روز دن میں چار کاجو میں ضرور کھاتی ہوں ویکنس مجھے بہت زیادہ رہتی ہے اس وجہ سے اچھا یہ کینڈلز ہیں جو کہ راکلٹ وغیرہ کے نیچے برن گرنی کے لیے یوز ہوتی ہیں وہ میں پاس ختم ہو گئی تھی تو یہ مجھے کچھ سستی مل رہی تھی یہ میں نے لے لی تھی اچھا یہ دیفرنٹ شاپ سے میں نے شاپنگ کیا یہ ایک ہی شاپ کی نہیں کچھ پاکستان کی شاپ کی ہیں کچھ یہاں کے لوکل سٹور کی ہیں اچھا اور یہ تھا آٹا آٹا میں لاکھیں اکثر رکھتی رہتی ہوں تو آٹے کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ ایک پورا مہینہ نہیں چلے گا اور میں بس رکھے ہوئے تھے پھر میں نے کارن لے لیے تھی کچھ ویجیٹیبلز ہیں اور اس کے علاوہ کھیرہ اور یہ انار میں نے بتایا تھا نا انار اس طرح سے سابودیاں کافی سستہ مل جاتا ہے تو آپ لاکھے گھر میں خودی اس کے جو بھی دانے ہوتے ہیں نکال لیں آرام سے تو سستہ پڑتا ہے ادرائیس نکلاوہ جو اس کا بیج ہوتا ہے اس کا دیتی ہوں پھر اس فروزن بنانا سے پھر میں ڈیلی سمودی بنا کے اپنے بچوں کو دیتی ہوں اچھا یہ بمبے بریانی کا مسالہ تھا انہوں نے پیکجنگ شاید چینج کی ہے اس کی یا کیا مجھے نہیں معلوم خیر میں یہ لے آئی کیونکہ میرے شان کے ہی مسالے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ سپگیٹی ہے سپگیٹی بھی میں پاس ایک پیکٹ تھا میں ایک اور لے کے آئی ہوں ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ ایسا تھا سمان جو بالکل ہی ختم ہوا تھا کچھ کچھ سمان رہ گئے تھے تو ایکسٹرا بھی تھوڑا سا لانا پڑتا تھا کہ مینج ہو جائے پورا مہینہ اس کے علاوہ یہ والی جو چوکلٹیں یہ کارن کی ہوتی ہے اس کے اندر برانہ کا فلیوری میری بیٹی کو بہت پسند آتا ہے اینا در پیکٹ آف کاجو اور ہلتی اس کے علاوہ اور شان پلاو بریانی مسالہ یہ ایک دفعہ میں نے بنایا تھا بڑا اچھا بنا تھا تو میں اس وقت سے یہ لیکھا ہے ایدر وائس میں خود مسالوں سے بناتی ہوں پلاو اس کے علاوہ کچھ کجور لیے ہیں وہ بھی سمودی کے لیے ہوتے ہیں اور یہ انگور کچھ سیلیکٹیڈ فروٹس ہیں جو میرے بچے کھاتے ہیں وہ بہت تنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ مزید یہ بریانی کا مسالہ اور ایک سندھی بریانی کے مسالہ بھی میں نے لیا سندھی بریانی نہ مجھ سے کبھی بھی اچھی نہیں بنتی باقی بریانی نے مجھ سے اچھی بن جاتی ہے سندھی بریانی مجھ سے کبھی اچھی نہیں بنتی اور میں لگیو ہوں اس کو بنانے میں کبھی نہ کبھی تو اچھی بنے گی اس کے علاوہ کچھ دودھ کے پیکٹس لے لیے تھے دودھ بھی تھا میرے پاس میں نے کچھ ایکسٹرائی لے لیے یہ کافی لانگ ٹرم آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں پاس ایک کمرہ ہے چھوٹا وہ بلکل نیچے کی طرف ہے تو وہ اکثر ٹھنڈا رہتا ہے تو وہاں پہ میں یہ چیزیں لا کے رکھ دیتی ہوں وہاں پہ میں نے سارا اپنا جو بھی میرا سمان ہے گھر کا وہاں رکھنے کا ایک ہرماری بنا رکھی ہے اس کے علاوہ یہ برگرز کے بند لے لیے تھے یہ بھی ویگن ہے آپ نے دیکھ لیا میں ساری چیزیں پڑھ کے لیتی ہوں اچھا یہ ہے برطن دھونے کے سپنجز اس کے علاوہ کچھ چوکلٹس مزید یہ ہیں یہاں پہ ان کو گمی کہتے ہیں اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں یہ بھی سارے میں نے ویگن لیے ہیں تاکہ کوئی ایشو نہ ہو اس کا جیلٹین وغیرہ کا یہ سارے ویگن ہیں آپ دیکھ لیں میں سب آپ کو سب پر نشان دکھاؤں گی کیونکہ میری پیچھے کسی ویڈیو میں کسی نے غور سے کچھ دیکھا نہیں تھا کوئی کومنٹ کر دیا تھا اس کی وجہ سے میرے کچھ جو ویورز سے وہ چلے گئے تو میں چاہتی ہوں میں بلکل کلیرلی بتا دوں آپ کو یہ بھی ویگن ہے دیکھ لیں آپ یہ بھی ویگن ہے کوشش میری یہی ہوتی ہے کیونکہ جواب تو میں نہیں دینا علمیہ کو جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو آکے جواب نہیں دینا تو جواب تو میں نہیں دینا تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں خیال کرو اس چیز کا ٹھیک ہے اچھا یہ ٹیماتر تھے کچھ اور اورنجز سے اورنج میں پاس پہلے بھی تھے میں اور لے آئی تھی اورنج ہوں کیونکہ میری بیٹی ہیں صبح سکول جانے سے پہلے اورنج کھا کے جاتی ہیں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان کو اورنج دوں تاکہ سردی کا موسم میں تو تھوڑا سا وائٹمن سی ان کے جسم میں ہو اس وجہ سے میں کوشش یہی کرتی ہوں اچھا یہ میں نے ساموسے لے لیے تھے مجھے دوسرے جو پٹیوں والے ساموسے ہوتے ہیں وہ چاہیے تھے مگر وہ نہیں تھے تو یہ میں نے موٹے والے لے لیے مگر مجھے بلکل پسند نہیں ہے اس کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اس کے اندر جو آلو ہے نا اس کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اچھا یہ میں آپ کو یہ پرانا کلیپ دکھا رہی ہوں میں آپ کو یہ دراصل نیوئیئر کا ہے ٹھیک ہے نیوئیئر کے بعد کا ہے شاپنگز میں جب لائٹ لگیوی ہوتی ہیں تو پھر وہ لگے رہنے دیتے ہیں پھر اس کے بعد پانچ یا چھے جنوری کو پھر وہ ہٹاتے ہیں تو یہ نیوئیئر کے بعد ہم لوگ گئے تھے بزار وغیرہ اور کچھ نئے مال کوئی دور دور بھی تھے کچھ مال دوہا گئے تھے تو یہ وہاں کا ہے نظارہ یہ دیکھیں ساری لائٹنگز لگیوی ہیں اور بہت اچھا سچاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ خاص طرح پر جب سنو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے مگر اس وقت ان کی کرسمس سے پہلے ہی سنو ہوئی تھی اور اس کے بعد نیوئیئر کے بعد سنو ہوئی ہے تو ان کا کرسمس بغیر سنو کے رہا اس وقت تو یہ دیکھیں اتنا خوبصورت انہوں نے سجایا ہے یہ پوری لائٹس لگیوی ہے چینج ہو رہی تھی اچھا اس وقت ہم لوگ ہمارے ہیں ایک چھوٹا سا پیارا سن ننہ سن میں مانانے والا ہے اس کی تیاریوں میں لگے میں ہاں میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی اچھا یہ دیکھیں ایک کوڑا ہے کوڑے کو کوڑے کی جگہ پہ پھیکنا چاہیے تو اذا نہیں پھیکنا چاہیے یہی ایک وجہ ہے کہ یہ ملک صاف سترا ہے کیونکہ یہاں پہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور ہر انسان خیال رکھتا ہے ہر ملک سے آنے والا امریکہ وغیرہ کی طرح لوگ اپنے گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنا سارا انہوں نے جنرلائرز لگائی ہیں تو ہر ان کی عید ہے تو اس میں ہی خوش ہوتے ہیں تو ان کا تہوار اسی طریقے سے مناتے ہیں اچھی بات ہے اچھا یہاں دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پھر ملیں گے اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کبنا بہت خیار رکھی ہی گالا ٹیس